بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں رضوان مغل آج ایک اور نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ لوگوں کو لہور سمارٹ شیٹی کا وزر کروا رہا ہوں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لہور سمارٹ شیٹی کا بورڈ لگا ہوا ہے اور اس طرف سامنے بلکل آپ کو یہ ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس کے اوپر یہ جو سامنے آپ کو ٹرین کی پٹری نظر آ رہی ہے اس کے دوسری سائیڈ پہ جو ہے آپ کو مین جیٹی روڈ مل جائے گا یہ بلکل سامنے جو آپ کو یہ بلڈنگ وائٹ کلر کی نظر آ رہی ہے یہ شیل کا پاپ نظر آ رہا ہے یہ مین جیٹی روڈ کے اوپر ہے یہاں سے مکڈونلز وغیرہ اور جتنے بھی پوٹ چین اریاز ہیں وہ بلکل قریب ترین ہیں اور یہ جو سامنے ڈیویلپمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے لہور سمارٹ سیٹی کی انٹرس کی بلکل اپوزٹ سائٹ پہ یہ القبیر اورچڈ کی ہے اس میں بھی ایک میں نے ویڈیو بنایا ہے القبیر اورچڈ کی بھی اس کا بھی میں ساتھ میں لنک ایڈ کر دوں گا اگر کوئی اس کے بھی اونگرونڈ ویزٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس وقت مجودہ انٹرس ہے لہور سمارٹ سیٹی کی جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرس کے اوپر انہوں نے بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گروس وغیرہ لگائی ہوئی یا پارک وغیرہ بنائی ہوئے ہیں تو ابھی میں مزید اندر سے بھی چل کے آپ کو اس کا اونگرونڈ ویزٹ کرواتا ہوں تو چلے آئیے انشاءاللہ اندر سے بھی ویزٹ کرتے ہیں اس کو جی ہم لہور سمارٹ سیٹی میں انٹر ہو چکے ہوئے ہیں مین آج جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا میرا وہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ بتانے کا تھا کہ لہور سمارٹ سیٹی نے اس سال کا دو ہزار تیس کی ایک اور آپ کو بہت ہی پڑی گوڈ نیوز دی ہے جس میں جو ہے رنگ روڈ سے انٹرس کے لیے انو سی کی اپروول مل گئی ہے اس کا اینو سی بھی آگیا ہے انشاءاللہ ویڈیو کے اندر اس کے اینو سی کی اپروول جو ملی ہے وہ بھی میں اٹیچ کروں گا تاکہ وہ لوگ جو لہور سمارٹ سیٹی کو کہتے تھے جی اس کی ایک تو اپروول نہیں ملے گی اس کو رنگ روڈ سے انٹرس نہیں ملے گی اس کو جیٹی روڈ سے انٹرس نہیں ملے گی تو الحمدللہ انڈر پاس جو جیٹی روڈ سے بن رہا ہے اس کا بھی کام سٹارٹ ہو گیا ہوئا ہے اس کی بھی کافی حد تک جو ہے وہ ورکنگ چل رہی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی لہور سمارٹ سیٹی کے جو پوشن کھالی پڑے ہوئے تھے جیسے ہی ان کی بھی لینڈ کلیر ہوئی ہے تو ان کا بھی ڈیویلپمنٹ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا ہے میں پوشش کروں گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان کا جو انڈر پاس کا کام سٹارٹ ہوئا ہے میں اس کا بھی آپ کو وزٹ کروا ہوں تو یہ کنٹینرز بغیرہ بھی یہاں پہ آگئے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو جو مارکٹ باہر جو ہے وہ مین جیٹی روڈ کے اوپر موسٹ کو یہاں پہ اندر ملیں گے تو لہور سمارٹ سیٹی میں دوزہ ارتے اس میں سب سے بڑی گوڈ نیوز یہی ہے کہ اس کی انٹرز کا جو ہے وہ اینو سی نیشنل ہائیوے کی طرف سے پروول ہو گئی ہے اور اس کا جو ہے کام بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو آنے والے کوئی دو سے چار منت کے اندر اندر ہوتا ہوا نظر آئے گا اور اس میں جو نیشنل ہائیوے والوں کی طرف سے جو ان کو شرطیں رکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تو اس میں کوئی بھی نیشنل ہائیوے کی پروپرٹی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ لہور سمارٹ سیٹی ہوگا اور انہوں نے جو اپنا ان کو پروول دی ہے پروول میں جس طرح انہوں نے ان کو سارے مدلک کہلنے کے جو کنسٹریکشن کی روڈز وغیرہ دیئے ہیں اس کے مطابق ساری کنسٹریکشن روڈز وغیرہ کی کریں گے جو انہوں نے وہاں پہ انٹرچینج بنانا ہے دوسری چیز آپ کو ایک اور بتاؤں کہ یہ لہور کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر واحد ایسی سوسائٹی ہے لہور سمارٹ سیٹی اور کیپیٹل سمارٹ سیٹی جس میں آپ کو جو ہے کیپیٹل سمارٹ سیٹی میں موٹروے سے ڈائریکٹلی ایکسیس دی گئی ہے اور لہور سمارٹ سیٹی کو جیٹی روڈ سے تو ایکسیس ملی تھی آلریڈی ساتھ میں یہ جو ان کو رنگ روڈ سے ایکسیس ملی ہے یہ ہر انویسٹر کے لیے ہر اس کہہ لے کہ جو بھی جس نے بھی لہور سمارٹ سیٹی کے اندر کم سے کم بھی جس کی انویسمنٹ ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی یہ سامنے دیکھیں آپ یہاں پہ بھی سارا جو ہے وہ کنسٹریکشن کچھ ویک پہلے میں نے اپنے ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا تھا تو یہ کنسٹریکشن بھی کافی تیزی سے چل رہی ہے ان کے بھی لاز بغیرہ بھی کافی حد تک کمپلیٹ ہو گئے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پینٹ بغیرہ سٹارٹ ہو گیا ہے ان کا بھی فائنل پوزیشن پہ وہ بھی پہنچ گئے ہوئے ہیں تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو چل کے تو وہاں پہ جو ہے انڈر پاس یہاں پہ بن رہا ہے اس کا بھی تھوڑا سا راؤن کروان یہ بلکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گاڑی جانا تھوڑا سا مشکل ہے پیدل جانے کا راستہ ہے لیکن یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ سامنے پانی بغیرہ نکال رہے ہیں یہ جہاں پہ واشمن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے انڈر پاس کا کام سٹارٹ ہویا ہے خدای بغیرہ ہو گئی ہوئی ہے اس کی بھی ٹھیک ہے تھوڑا سا سلو چل رہا ہے کام لیکن آپ کو پتا ہے کہ آل آور جتنے بھی پروڈیکٹس ہیں پاکستان میں جو ملکی حلال چل رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے مارکٹ سلو ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ بہت تیزی سے بھی اگر کام کریں گے تو مارکٹ میں بوم اتنا خاص نہیں آئے گا تو یہ انڈر پاس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے یہ کمپلیٹ ہوگا یہ جو اکسس ملے گی آپ کو یہ بلکل سامنے مین جیٹی روڈ گاڑی وغیرہ آپ کو جاتے بھی نظر آ رہی ہوں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو انگرون سارا لاہور سمارٹ سٹی کا میں نے وزٹ کروایا ہے جس میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی پورشن ہیں سارے اس وقت دے ڈیویلپ کر دیئے گئے ہیں دونوں بلکس اور اگزیکٹی بلک یہ ویلاز وغیرہ بھی سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو ابھی اگر اس کی ڈیویلپمنٹ کا کام کی بات بتاتا چلوں آپ کو تو وہ کافی حد تک تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہوگا ہے اور ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دوں کہ جو لوگ جنہوں نے کامپنی کی پولیسی کے مطابق اپنے پلوٹس کی پیمٹس وغیرہ فائلز کی پی کرتے رہے تھے اور جنہوں نے بیک فرسٹ بیلٹ میں آ کے پوزیشن لیا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تین گھر الگ سے سٹارٹ ہوئے ہیں کہ جو کامپنی کی طرف سے نہیں بن رہے یہ وہ آنر جن کے پلوٹ تھے وہ خود ان کو بنا رہے ہیں ایک گھر یہ اور دو گھر یہ ہیں اور یہ بیک سائٹ پہ بھی اس کے جو ہے وہ گھر وغیر بن رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے کوئی چھے ماہ یا ایک سال کے اندر اندر یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ رہائش دیکھنے کو ملے گی تو لاہور سمارٹ سیٹی میں کیٹاگریز کی بات کریں تو لاہور سمارٹ سیٹی میں تین مرلا پانچ مرساڑے تین مرلا ریسینٹلی بکنگ انہوں نے لانچ کی ہے اس کے علاوہ پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا مرلا اور ایک کنال کی ریزیڈنشنل سکیٹاگریز ہیں ان تمام فائلز کے اوپر اس وقت مارک میں اون چل رہا ہے اگر ہم میں بات کروں کمرشل کی تو کمرشل میں اس میں ٹو پائنٹ سکس مرلا ہے چار مرلا ہے چھے مرلا اور اٹھ مرلا کے کمرشل پلوٹس ہیں ان سب پلوٹس کے اوپر بھی اون چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ کی آورال جو کنڈیشن ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت لاہور سمارٹ سیٹی میں انویسمنٹ بنتی ہے تو لاہور سمارٹ سیٹی میں کوئی بھی آپ چیز سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں کوئی انفرم اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پروپٹی کی انفرمیشن چاہیے وہ ڈی ایچے میں لاہور سمارٹ سیٹی میں ایسے گارڈن میں الکبیر اورچڈ میں کسی بھی لاہور کی جو اپروڈ سائٹی یا گورنمنٹ سے اس کی انفرمیشن چاہیے تو آپ میرے ساتھ کونٹیٹ کر سکتے ہیں نمبر میں نے آپ کو پہلے بھی ریپیٹ کر دیا ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میری جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہ مچتی رہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ بھی راضر ہوں گے اللہ حافظ